بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جیش بن خالص سے مروی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کو راستہ بتانے والے لیسی عبداللہ بن عریقت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی غرص سے نکلے تو وہ ام مابد خزائیہ کے دو خیموں کے پاس سے گزرے وہ بڑی بہادر خاتون تھی وہ اپنے خیمے کے آگے میدان میں چادر اڑ کر بیٹھتی تھی اور لوگوں کو کھلاتی پلاتی تھی ان حضرات نے ان سے خجور یا گوشت دریافت کیا کہ اس سے خرید دیں مگر ان میں سے کوئی چیز بھی ام مابد کے پاس موجود نہ تھی ان لوگوں کا زادہ راہ ختم ہو چکا تھا اور کہت بھی حالت میں تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمہ کے ایک کونے میں ایک بھیڑ دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام مابد یہ بھیڑ کیسی ہے انہوں نے ارض کیا یہ وہ بکری ہے جس کو کمزوری نے باقی بکریوں سے پیچھے کر دیا ہے جس کی وجہ سے اور بکریوں چلنے گئی ہیں اور یہ رہ گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کچھ دودھ بھی ہے انہوں نے ارض کیا اس بکری کے لیے دودھ دینا اس سے یعنی جنگل جانے سے بھی زیادہ دشوار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو میں اس کا دودھ دو ہوں انہوں نے ارض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان اگر آپ اس میں دودھ دیکھیں تو دھولی جئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تھن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے اللہ ام مابد کو ان کی بکریوں میں برکت دے اس بکری نے تانگیں پھیلا دیں کسرت سے دودھ دیا اور فرما بردار ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا وہ برطن مانگا جو سب کو سہراب کر دے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو خوب دوہا حتیٰ کہ برطن مو تک بھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ام مابد کو پلایا ام مابد نے پیا یہاں تک کہ وہ بھی سہراب ہو گئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پلایا وہ بھی سہراب ہو گئے سب سے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا اور فرمایا کہ قوم کے ساکھی کو سب سے آخر میں پینا چاہیے سب نے ایک بار پینے کے بعد دوبارہ پیا اور خوب سیر ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی برطن میں اسی طریقہ پر دوبارہ دودھ دویا اور اس کو ام مابت کے پاس چھوڑ دیا سبحان اللہ